وَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ستائیس میں پارے میں سورہ تور کا کل ہم نے آغاز کیا تھا اس کے نام سے ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف دیا گیا جس پہاڑ پر اس کو تور کہتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے جو مزاج اور اس کے مشتملات ہیں وہ مکی ہے اور انچاس آیات ہیں اور یہ دو رکووں پر مشتمل ہیں اور اس کے مرکزی موضوعات توحید رسالت اور آخرت ہیں اور ان تینوں میں سے مرکزی موضوع عقیدہ ایمان بالآخرت ہے ہم نے کل کی سولہ آیات میں یہ بات بڑی تھی کہ پانچ قسمیں اٹھائی گئیں اس سورت کے آغاز میں اور ان پانچ قسموں کے بعد ایک بات کہی گئی بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑا انفسائز کر کے اور وہ یہ ہے کہ جو منکر آخرت کے منکر ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ آخرت کو جو ہے وہ لائے گا اور قیامت آئے گی اور جو اس عذاب کے اور آخرت کے قیامت کے منکر ہیں ان کو پھر برے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا ان کے عذاب کی کچھ کیفیات تھیں جو کل ہم نے پڑی تھی سولہ آیات ٹوٹل اور آج جو سترویں آیت کا آغاز ہے وہ ہے کہ جب آخرت بپا ہو جائے گی تو نیک لوگوں کو اللہ تعالی وارڈ عطا فرمائے گا تو برے لوگوں کا برہ انجام کل پڑا اور اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہمارے آج کے درست کا موضوع ہے تو سولہ آیات کل پڑی تھی اگر ہم بتیس تک آج پڑیں تو تقریباً ایک موضوع ہمارا جو ہے وہ مزید مکمل ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا آسان ترجمہ جیز ہے آپ غور کریں گے لفظوں پر یہ تاقید کے لئے ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے سوال پیدا ہوا نیک بندہ بنتا کیسے اس کی صفات سورہ بکرہ کی پہلی آیات میں بیان کر دی گی جو اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کو دیکھے بغیر اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہر آنسین چیز پر اللہ رسول کے بتانے پر ہی یقین کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں وہ آسمانی کتاب اوپر ایمان رکھتے ہیں آکے نامدار پر جو اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت تک اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں رہنے والے ہیں تو جو متقین ہیں یہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہینہ بے ما آتاہم ربوہم فاکہینہ وہ بڑے خوش باش ہوں گے کھانے پینے کی کیفیت میں ہوں گے بے ما آتاہم ان ان نعمتوں کی وجہ سے ما آتاہم جو عطا کیا ہوگا ان کو ربوہم ان کے رابنے جو ان کے ربنے ان کو نعمتیں اطا فرمائی ہوں گی اس کے اوپر وہ بڑے خوشی کی کیفیت میں ہوں گی وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور وہ جو شادان اور مسرور ہوں گے ایک تو اللہ کی دیوی نعمتوں پر ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے بھی ہوں گے وَاوکَ مَانَا اور وَقَاهُمْ اور وہ اس وجہ سے بھی خوش ہوں گے کہ وَقَاهُمْ ان کو بچایا ہوگا رَبُّهُمْ ان کے ربنے عذابَ الْجَحِيمِ دوزق کے عذاب سے ان کے ربنے ان کو بچایا ہوگا تو برے لوگوں کے انجام کے بعد نیک لوگ نعمتوں میں ہیں باغات میں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ربنے ان کے اوپر نعمتیں کی ہیں جنت میں بھی اور ان کو عذابِ جحیم سے بھی بچایا ہے ان کو کہا کیا جائے گا جنتیوں کو قُلُو وَشْرَبُو قُلُو کھاؤو وَشْرَبُو اور پیو اے جنتیوں آئی تم کھاؤ اور پیو اور کھاؤ پیو کیسے ہنیہ خوب مزے سے ریلیکس ہو کے آج کھاؤ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون یہ بدلہ ہے یہ بدلہ کا جو لفظ ہے نا یہ با کا ترجمہ ہے با جو ہے یہ پرپوزیشن ہے اور یہ بارہ معنی میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہے ان میں یہاں یہ بدلے کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے کھاؤ پیو خوب مزے لے کر کھاؤ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے کہ آئی تم کھاؤ اور پیو اور خوب مزے لوں جو چیزیں منع تھی دنیا میں وہ آخرت میں بھی اللہ ان کو عطا فرما دے گی یہاں شراب کی ممانع تھی وہاں اللہ پاکیزہ شراب ان کو عطا فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا خوب مزے لے کر اس کو کھاؤ اور وہاں ان کے بیٹھنے کا انداز کے کیسا پیارا ہوگا مُتَّقِئِنَا عَلَى سُرُوْرِمْ مَسْفُوفَة یہ مُتَّقِئِنَا تیک لگائے ہوں گے اسی سے اردو کا لفظ نکلا ہے تَقِئَا مُتَّقِئِنَا اس کو وربلائز کریں تو اِتَّقَا يَتَّقِئَوْ اِتَّقَا وہ ٹیک لگائے ہوں گے عَلَى سُرُوْرِمْ مَسْفُوفَة یہ مصفوفہ کا لفظ جو ہے یہ صف سے ہی نکلا ہے جیسے بچھی ہوئی کوئی چیز لائن میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مصفوفہ یا صف کہتے ہیں سور اور سریر کی جمع ہے تصوف کی زبان میں سریر جو ہے وہ چٹائی کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ فلان جو بندہ ہے یہ تو اپنی چٹائی کی اوپر جو ہے وہ نشین ہو گیا بیٹھ گیا مُتَّقِئِنَا وہ تَقِئِعَ لگائے بیٹھے ہوں گے عَلَى سُرُوْرِمْ اپنے پلگوں کے اوپر مصفوفہ جو بچھے ہوئے ہوں گے اور لائنوں میں ہوں گے یہ ان اپنے پلگوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورِنْعِينَ جو دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے پر انہوں نے کوئی ایسا انلاف الکام نہیں کیا ہوگا کسی غیر مارم عورت کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ زَوَّجْنَا هُمْ اللہ فرمارے ہم ان کی شادی کر دیں گے ہم ان کا بیعہ کر دیں گے ہم ان کو جوڑا دے دیں گے بِحُورِنْعِينَ ایسی ہوروں کے ساتھ جو بڑی خوبصورت ہیں یہ ہم ان کو بدلہ دے دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ پہلے اتنے مفہوم کو سمجھ لیں ایک جنتی جنت میں جائے گا اور نیک آدمی ہوگا یقیناً اس کی اولاد اتنے نیک عمال کرنے والی نہیں ہوگی لیکن ہوگی وہ بھی جنت میں لیکن مراتے میں ان کے علاقہ لاغ ہوں گے اگر باپ جنت کے اعلیٰ مرتبے میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس باپ کی خوشی کے لیے اس کے بچے جو جنت میں ادنا اور چھوٹے مقام پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس باپ کی خوشی کی وجہ سے ان کو بھی باپ کی ہمسائیگی عطا فرما دے گا اس کے علاوہ باقی مختلف مقامات پر قرآن میں یہ گزرا کہ جو جنت میں سارے خاندانی لوگوں کے رشتدار اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کے لیے ان سب کو اکٹھا فرما دے گا یہاں سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ باپ کے قریب جو بچے کو مقام دیا جا رہا ہے نیکی کی وجہ سے یہ باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کے نیک عمال کا باپ تک پہنچنا بھی ہے اس آیت مبارکہ سے مفسرین نے اس حالے ثواب کے اوپر بھی گفتگو کی ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نیک باپ کو جو اس کا بیٹا ہے اس کی قربت عطا فرما دے گا حالکہ وہ جنت میں چھوٹے مقام پر ہوگا بیٹا اللہ تعالیٰ دنیا میں بیٹے کی دعا کی وجہ سے باپ کو جو بڑا مرتبہ دے گا اس کے بدلے دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرما دے گا اب ذرا ترجمہ دیکھیں یہ گویا کہ جنتیوں پر ایک انعام ہے کہ ان کی جو دنیا میں اولاد تھی اللہ قیامت میں بھی ان کو قربت عطا فرما دے گا والذین آمنوا واؤکمانا اور اللذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وَتَّبَعَتْهُمْ اور اتباع کی ان کی پیروی کی ان کی ذریعتوہم ان کی ذریعت نے اور ان کی اولاد نے بے ایمان ایمان کے ساتھ یعنی ایمان ہی ہے تو نیک عمال ہے باپ بھی مومن تھا اولاد بھی مومن ہے اور یہ باپ کے نقش قدم پر چلی تو اَلْحَقْنَا بِهِمْ اَلْحَقَ يُلْحِكُ الْحَاق اسی سے ہلکہ نکلا ہے ملانا اَلْحَقْنَا ہم ملا دیں گے بے ہم ان کے ساتھ ہم ان کی نیک اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے ذریعتہم ان کی اولاد کو اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذریعتہم ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ ان کی خوشی کے لئے ملا دیں گے بیٹے کا مرتبہ بلند ہو جائے گا لیکن باپ کے مرتبے میں بھی کمی نہیں آئے گی وَمَا عَلَتْنَاهُمْ وَاو کمانا اور مَا نَحِنْ عَلَتْنَاهَمْ کمی کریں گے ہم ان میں من عملہم ان کے عامال کے اعتبار سے من شئی زرہ بھر بھی یہ جو من ہے اس کو گرامیٹیکلی من زائدہ کہتے ہیں لیکن یہ امفسائید کے لیے آتا ہے من شئی زرہ بھر بھی شئی کمانا ہوتا ہے چیز من شئی زرہ سا بھی ہم ان کے عامال میں کمی نہیں کریں گے کُلْ لُمْرِ اِمْ بِمَا قَصَبَى رَحِينَ یہ ایک مثال دی گئی ہے جیسے کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے اب جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس کا بدلہ بھی تو اتنا ہی قیمتی ہے اگر ایک گھڑی گروی رکھی گئی ہے تو اس کے بدلے کوئی کروڈ نہیں مانگ سکتا ممکن ہے کہ وہ آج کے دور میں بہت بڑی کسی مارڈل کی گھڑی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہی اس کا بدلہ مانگا جانا ہے تو رہین مرہون سے نکلا ہے جس کو آپ مورگج کہتے ہیں اب ایک مکان اگر گروی رکھتے ہیں تو یقیناً اس کی مالیت بھی بہت بڑی ہوگی تو اللہ فرما رہے ہیں ہر آدمی اپنے عامال کے بدلے گروی رکھ دیا گیا ہے اگر اس کے برے عامال ہیں تو اس کا بدلہ بھی برا ہے اگر اچھے عامال ہیں تو ان کا بدلہ بھی اچھا ہے ہر آدمی اپنے عامال کا اسیر ہوگا یعنی اس کو گروی رکھا گیا ہے کل عمر ان کلو کا معنی ہر عمر ان شخص بے ماہ کا سابہ جو اس نے عمل کیے ہیں رہین وہ اس کا رہین ہوگا وہ اس کی گروی ہوگا جتنے اچھے عامال ہیں اتنا اچھا معافضہ جتنے برے عامال ہیں اتنا برا معافضہ یہ جنتیوں کے اوپر ایک اور انام ہوگا اس کے اوپر آپ کھانے کی ترتیب بھی دیکھئے گا ہم عموماً کھانا کھاتے ہیں جو بھی کھانا ہو اس کے بعد ہم فروٹ استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے وَأَمْدَدْنَاہُمْ وَاو کا معنی اور امْدَدْنَاہُمْ مَدْا یہ مَدْو کا معنی تکھینچنا مسلسل ایک دوسرے کے قریب کرنا وَأَمْدَدْنَاہُمْ اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے ان کو بے فاکہہ پھل ہم ان کو پھل مسلسل دیتے رہیں گے وَلَحْمِنْ اور گوشت بھی دیتے رہیں گے کیسا ہوگا جی گوشت شوربے والا ہوگا کوئی نہاری پکی ہوگی اس کی کوئی کڑائی ہوگی مِمَّا يَشْتَحُون وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پسند کریں گے اشتہا کا معنی ہوتا ہے بھوک کا بڑھ جانا تو مِمَّا يَشْتَحُون جس طرح کا جنتی ریکوائر کریں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا گوشت ان کو عطا فرما دے یہ جو دنیا میں ہم کھاتے ہیں یہ اس کا کروڑوہ حصہ ہے اپنی لذت کے اعتبار سے تو یہاں جو ترتیب ہے اس ترتیب کی بنیاد پر جو پھل ہے اس کا پہلے لکھر کیا گیا ہے امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ کھانے کی ترتیب میں پھل پہلے ہو اور کھانا بعد میں کھایا جائے اور آج شاید جو ایک شوگر کا انسولین کا بوسٹ اپ ہونا ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے یہ پہلے ہونا چاہیے یہ انتریوں کے ساتھ جا کے ایسی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان پھل پہلے کھائے کھانا بعد میں کھائے تو اس کی جو شوگر ہے بلڈ پریشر ہے وہ مینٹین رہتے ہیں حقیقت حال کیا ہے یہ کوئی ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے قرآن نے یہ ترتیب رکھی ہے وَعَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں بے فاقہہ میوے پھل وَلَحْمِنْ اور گوشت مِمَّا يَشْتَحُون جس قسم کا بھی وہ پسند کریں گے اور آپ عمومہ دیکھتے ہیں دوستی یاری میں کبھی دعوت ہو اکٹھے بیٹھے ہو تو کبھی کسی کی چیز بھی بندہ اٹھا کے لے لیتا ہے پیار محبت میں اپنے گھر میں دسترخان پر کسی بچے کی اچھی بوٹی اٹھا لی کسی کو اچھی کچیز دے دی اب یہ کیفیت اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ اہلِ جنت کو شراب دی جائے گی لیکن وہ شراب یہ شراب نہیں ہوگی جو اللہ نے منع فرمائی ہے وہ پاکیزہ شراب ہوگی اور جنت یہ ایک دوسرے سے چھین چھین کر پی رہے ہوں گی وہ چھین چھین کر پینا اس کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی آپس میں اٹھکے لیاں اور ایک اچھے محول اور ایک ایسے گیٹ ٹو گیدر کی نشاندی ہے اور علامت ہے جو دوستوں میں ہسی مزاق اور بڑی ریلیکسیشن کے اندر ہوتا ہے یتنازعون فیہا یتنازعون وہ چھینہ جھپٹی کریں گے یتنازعون کا معنی ہے نزاہ کرنا جھگڑا کرنا اس کا بہترین ترجمہ ہے وہ چھینہ چھپٹی کریں گے فیہا وہاں جنت میں کاسن اپنے جو شراب کا جام ہے اس کے اوپر کاس ویسے کچھ علاقوں میں کاسا جو ہے وہ اس کو پیالے کو بھی کہتے ہیں کاسا اردو زبان میں بھی جیلم والے علاقوں میں عمومی طور پر پیالہ اور روٹی والے برطن کو بھی کہتے ہیں کہ کاسا دے دیں جس کے اندر سالن ڈالتے ہیں یتنازعون وہ چھینہ چھپٹی کریں گے فیہا وہاں کاسا جام شراب پر وہ جو پیالہ ہے شراب کا اس کے اوپر وہ چھینہ چھپٹی کریں گے ایک دوسرے کا لیں گے اور پکڑیں گے لا لغون فیہا ولا تاسین لیکن وہ شراب اور ان کی چھینہ چھپٹی میں دو باتیں نہیں ہوگی لا لغون فیہا اس میں کوئی لغویت نہیں ہوگی کوئی لغو اور برائی نہیں ہوگی گالم گلوچ نہیں ہوگا دنیا میں کوئی شراب پی اکل موف ہو گیا گالیاں نکلنا شروع کر دیں اور کسی کی عزت اڑا دی کسی کو گولی مار دی برے نتائج لا لغون فیہا جو اہل جنت کو شراب تہور دی جائے گی لا لغون فیہا اس میں کوئی کسی قسم کی لغویت نہیں ہوگی ولا تاسین اور دنیا میں شراب پی کر انسان ممکن ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے لیکن ولا تاسین وہاں کسی قسم کا کوئی گناہ بھی اس کو نہیں ہوگا وہ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ شراب تہور ہوگی وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَانَّهُمْ لَوْلُؤُمْ مَقْنُونَ آپ آج بھی اچھے ہوتلز میں جائیں تو وہاں پر سرو کرنے والے بیرے آپ دیکھتے ہیں کس نوعیت کے ہیں اب ٹوڈیر قسم کے بہترین لباس ہے ماسک لگایا ہے اور ان کی طہارت اور ان کی جو پاکیزگی ہے وہ ایک اچھے ہوتل کی نشانی ہے ایک سرو کرنے والا ٹیبل پہ ہی گندہ ہے اس کے بال صاف نہیں ہاتھ صاف نہیں تو ہم اس ہوتل کو اچھا میار نہیں دیں گے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو جنتیوں کو سرو کر رہے ہوں گے غِلْمَان وہ نوجوان قسم کے بچے ہوں گے خوبصورت ہوں گے گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں وہ جنتیوں کو سرو کر رہے ہوں گے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وَاوْ کمانا اور تَعْفَ يَتُوفُ کمانا ہوتا ہے تَوَاف کرنا راؤنڈ پھرنا ان کے اردگر وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وہ چکر لگاتے ہوں گے جنتیوں کے اردگر غِلْمَان نوجوان بچے یہ نوجوان بچے ایسے نہیں کہ نابالے ہوں یا بہت بڑی عمر کے ہوں جیسے تین اجرز بچے ہیں نوچڑتی جوانیوں میں ایسے چکر لگاتے ہوئے ان کے اردگر غلام ہوں گے قَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ جو سرو کرنے والے غلام اور بچے ہیں گویا کہ وہ ہوں گے لُوْلُوْمْ مَقْنُون لُوْلُوْ مُوتِ مَقْنُون ایسے موتی جو چھپے ہوئے ہیں ایک چھپے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت بچے ینگ وہ سرو کر رہے ہوں گے اہلِ جنت کو وَاَقْبَلَبَادُهُمْ عَلَابَادِين يَتَسَاعَلُون وَاَقْبَلَبَادُهُمْ عَلَابَاد وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے یَتَسَاعَلُون اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کون جنتی کسی کا ٹیبل ادھر لگا ہے کسی کا ٹیبل ادھر لگا ہے شور نہیں ہے جنت میں وہ ہمارے تخیل سے ورا اللہ کا ایک نعمتوں والا مقام ہے تو ٹیبلوں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بھی گپ شاپ کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے اپنے کھانے میں بھی مشغول ہیں دوسرے لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں سوال کی نوعیت کیا ہے کالو وہ کہیں گے جنتی اِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِي اَحْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا کُنَّا اے اہلِ جنت ہم تو تھے قَبْلُ اس سے پہلے فِي اَحْلِنَا اپنے اہل و ایال میں تھے اور مُشْفِقِينَ ہم تو سہمے رہتے تھے ہم تو بڑے سہمے رہتے تھے درے درے رہتے تھے کہ کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے اور کہیں کو اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اہل و ایال میں رہتے تھے کہ کہیں اولاد کی وجہ سے کہیں حرام کا لکمہ ہی کمانے پر مجبور نہ ہو جائیں ہم تو اے اہلِ جنت درے درے رہتے تھے ایک دوسرے سے سوال کریں گے لیکن یہاں بھی اللہ کیا شکر بجا لائیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اہلِ جنتی ایک دوسرے کو کہیں گے فَا قَمَنَا پَسْ مَنَّ اللَّهُ ایسان فرمایا ہے اللہ اللہ نے عَلَيْنَا ہمارے اوپر فَا الَقْهَي مَنَّا الَقْهِ مَنَّا یہ مُنَّو کا معنی ہے ایسان کرنا پس ایسان فرمایا ہے اللہ نے عَلَيْنَا ہم پر وَوَقَانَا اور ہمیں بچا لیا ہے عَذَابَ السَّمُومِ جو گرم لُو وَلَا عَذَاب ہے ہمیں اس عَذَاب سے اللہ نے بچا لیا ہے یہ جنت ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گی اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اے اہلِ جنت اِنَّا کُنَّا بے شک ہم تھے من قبل اس سے پہلے بھی نَدْعُوْهُ اللہ سے ہی دعا کرتے یہ جو جنت میں جن چیزوں کی وجہ سے ان کو جنت میں عالی مقام دیا گیا یہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ شیئرنگ میں پہلا جملہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کس کو پکارا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے آج اس اللہ نے ہماری سن لی اور ہمیں جنت میں جگہ دے دی اِنَّا ہُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو بہت احسان کرنے والا ہے الرَّحِيم اور وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہ اہلِ جنت کا پورا مقالمہ اور انداز ہے جو اٹھائیس نمبر آیتِ مبارکہ تک ہوا مکمل یہ دو فیض اس صورت کے مکمل ہو گئے آیات کتنی تھی فورٹی نائن رکوع دو تھے ایک رکوع مکمل ہوا اس ایک رکوع کے دو موضوعات تھے پہلا موضوع تھا وقوعِ قیامت کی حقیقت اور اس کے اندر برے لوگوں کا برا انجام اور آج ہم نے پڑھا اچھے لوگوں کا اچھا انجام اب یہ باتیں حضور نے کہاں کی اہلِ مکہ کے سامنے اہلِ مکہ نے ریسپونڈ کیا کیا یہ بندہ معاذ اللہ شائر ہے یہ بندہ مجنوع ہے یہ بندہ کاہن ہے اب پندرہ الف پندرہ سوال کیے گئے ہیں کافروں سے اگلی آیات میں یہ انتی سے لے کر صورت کے بالکل انڈ تک کتنے سوال ہیں پندرہ سوال ہیں اور ہر سوال ام سے کیا گیا ہے ام حمزہ زبر اور میم ام ام بھی استفعام اور انٹیروگیشن کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے منکر ہو رسول کے منکر ہو آخرت کے منکر ہو وجہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تمہیں پندرہ سوال ام کے لفظ کے ساتھ ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے جتنی آیات مبارکہ ہم پڑھ سکیں تقریباً پندرہ شکوک و شبات ہیں مشرقین کے جن کو اللہ نے ذکر کر کے ان کا جواب دے دیئے میرے حبیب کو شائر کہتے ہو شائر ایسے ہوتے ہیں میرے حبیب کو مجنوع کہتے ہو مجنوع ایسے ہوتے ہیں میرے حبیب کا انکار کرتے ہو کاہن کہتے ہو تو کاہن ایسے ہوتے ہیں اور آگے پوری باتیں اکل کو ہاتھ نہیں مارتے ہو بڑے کمال انداز میں اگلی آیات میں اللہ نے ان سے سوال کی ہیں اور یہ بڑے قیمتی سوال ہیں جو پندرہ تقریباً ام کے الفاظ کے ساتھ سوال ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم کی فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمارا شمار جو ہے وہ اہل جنت میں فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ